آپ سن رہے ہیں بائیو کمیسٹری چینل میں آسی منساری کو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہر نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن کے لیے بیل کے نشان کو کلک کریں آج کا ہمارا سوال ہے اٹامک نمبر اور ماسٹ نمبر میں فرق کریں تو چلے ہم اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں اٹامک نمبر کسی ایلیمنٹ کا اٹامک نمبر اس ایلیمنٹ کے ہر ایٹم کے نیوکلیس میں مجود پروٹونز کی اتداد کو ظاہر کرتا ہے کسی ایلیمنٹ کا اٹامک نمبر اس ایلیمنٹ کے ہر ایٹم کے نیوکلیس میں مجود پروٹونز کی اتداد کو ظاہر کرتا ہے اٹامک نمبر کو زیڈ کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے کسی ایلیمنٹ کے تمام ایٹمز میں پروٹونز کی اتداد ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے لہٰذا ان کا اٹامک نمبر ایک ہی ہوتا ہے چنانچہ ہر ایلیمنٹ کا مقصوص اٹامک نمبر ہوتا ہے جسے اس کی شناخت بھی کہا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں اٹامک نمبر سکس کی تو سکس اٹامک نمبر کاربن کا ہے یہ اس کی شناخت ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اٹامک نمبر الیون کی تو الیون اٹامک نمبر سوڈیم کا ہے یہ اس کی پہچان ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اٹامک نمبر 17 کی تو 17 اٹامک نمبر کلورین کا ہے یہ اس کی پہچان ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اٹامک نمبر 20 کی تو 20 اٹامک نمبر کیلشیم کا ہے یہ اس کی پہچان ہے اسی طرح مثال کے طور پہ ہائیڈروجن کے ایٹمز میں ایک پروٹان ہوتا ہے ان کا اٹامک نمبر کتنا ہوگا پھر ایک ہوگا جس کو آپ زیٹ سے ظاہر کرتے ہیں کاربن کے تمام ایٹمز میں 6 پروٹانز ہوتے ہیں جتنے پروٹانز ہوتے ہیں ان کا اٹامک نمبر اتنا ہی ہوگا 6 پروٹانز ہیں تو اس کا اٹامک نمبر 6 ہوگا اسی طرح اکسیجن میں 8 پروٹانز پائے جاتے ہیں تو لہٰذا اکسیجن کا اٹامک نمبر 8 ہوگا جس کو آپ زیٹ سے ظاہر کرتے ہیں سلفر جس میں 16 پروٹانز ہوتے ہیں تو لہٰذا سلفر کا اٹامک نمبر 16 ہوگا اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹ نمبر ماسٹ نمبر کیا ہوتا ہے کسی ایلیمنٹ کا ماسٹ نمبر اس کے ایک ایٹم میں مجود پروٹانس اور نیوٹرانس کی مجموعی تعداد کو ظاہر کرتا ہے کسی ایلیمنٹ کا ماسٹ نمبر اس کے ایک ایٹم میں مجود پروٹانس اور نیوٹرانس کی مجموعی تعداد کو ظاہر کرتا ہے یہاں پہ ہم پروٹانس اور نیوٹرانس کی مجموعی تعداد کو دیکھیں گے اگر ہم فرص کریں مثال لیتے ہیں کاربن کی کہ کاربن کا ماسٹ نمبر کیا ہے تو کاربن کے اندر اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا ماسٹ نمبر کیا تو کاربن کے اندر ہم پروٹانس اور نیوٹرانس کی اتداد دیکھیں گے کہ کتنی ہیں تو کاربن کے اندر پروٹانس کی اتداد چھے ہے نیوٹرانس کی اتداد بھی چھے ہے چھے اور چھے کا مجموعہ کتنا ہو جائے گا یہ بارہ ہو جائے گا تو کاربن کا ماسٹ نمبر کتنا ہوگا بارہ ہوگا تو ماس نمبر میں پروٹانس اور نیوٹرانس کی مجموعی تعداد کو دیکھا جاتا ہے ماس نمبر ملوم کرنے کے لیے اس کا فارمولا A is equal to Z plus N ہے A یہاں پہ اس کو ماس نمبر کو ظاہر کر رہا ہے برابر یہ Z جو ہے Z جو ہے نمبر آف پروٹانس کو ظاہر کر رہا ہے اور یہ سمال N جو ہے یہاں پہ یہ نمبر آف نیوٹرانس کو ظاہر کر رہا ہے اس کے ایٹمز میں جس کا آپ نے ماس نمبر ملوم کرنا ہے یہاں N اس ایٹمز میں مجود نیوٹرانس کی تعداد کو ظاہر کرتے ہیں ہر پروٹان اور نیوٹران کا ماس ایک یونٹ اٹامک ماس کے برابر ہوتا ہے مثال کے طور پر ہائیڈروجن کے نیوکلیس میں ایک پروٹان اور کوئی نیوٹران نہیں ہے ایک پروٹان ہے لیکن نیوٹران اس میں کوئی نہیں ہوتا تو لہٰذا اس کا اٹامک ماس نمبر کتنا ہوگا ایک ہوگا کیونکہ اس میں نیوٹران کی اتداد نہیں ہے لیکن پروٹان اس کے اندر ایک ہے اسی طرح آگے ہم دیکھیں گے کاربن کاربن میں چھے پروٹانس اور چھے نیوٹرانس ہوتے ہیں لہذا اس کا آٹامک ماسٹ نمبر کتنا ہو جائے گا بارہ ہو جائے گا کیونکہ چھے پروٹانس ہیں اور چھے ہی نیوٹران ہیں اس طرح سوڈیم میں گیارہ پروٹانس اور بارہ نیوٹرانس ہیں لہذا سوڈیم کا ماسٹ نمبر کتنا ہو جائے گا تیس ہو جائے گا اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے پروٹانس گیارہ ہیں اور نیوٹرانس کتنے ہیں بارہ ہیں تو گیارہ اور بارہ کو آپ جمع کریں تو جواب کتنا آتا ہے تیس اسی طرح فلورین میں نو پروٹانس اور دس نیوٹرانس ہوتے ہیں لہذا فلورین کا آٹامک ماسٹ نمبر کتنا ہوگا جی اس کا آٹامک ماسٹ نمبر انیس ہوگا پوٹاشیم میں انیس پروٹانس ہیں اور 20 نیوٹرانز ہیں لہذا پوٹاشیم کا آٹامک ماسک نمبر کتنا ہوگا جی 49 ہوگا